رفا فانڈیشن اور اے آئی ایم آئیم پارٹی کے ذر احتمام سادھ چیریٹیبل اسپتال کے سنگی بنیاد کا افتتہ رکھا کیا ایم آئیم ٹرانسپورٹ کے ذلی صدر ریاض سید اور ان کے بڑے بھائی فیاض سید نے سادھ چیریٹیبل اسپتال قیم کرنے کا فیصلہ کیا اس بات کا حساس کرتے ہوئے کہ پچھلے سال کرونا وبائی امراض کے دوران بیٹھ کی ادم دستیابی کے باعث بہت سارے افراد اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھے ایرکی شام ملت چوک ملت محلہ میں ایم ایم سٹی کے ذلی صدر فاروق شبدی سٹی خاضی امجد علی کے ذر احتمام اسپتال کا سنگی بنیاد رکھا گیا اس موقع پر موجود موززین نے رفا فانڈیشن کے فیصلے کا خیر مختم کیا اور اس کی خیر خواہی کی اس دوران اس وقت ریاستیت نے کہا کہ وہ اس ساتھ اسپتال میں غریب شہریوں کے لیے مفتو اوپیٹی دیں گے دریسنہ ایوب خریشی کانسلر غازی جہانگیردار کانسلر ازہر بندکیری عبدالرشید شیخ بلال انساری سرفراز شیخ سیفان خریشی مینا بلیف عرفان شیخ ازہر شیخ اسمائل گنٹا خاسم انگڑے علیہا خریشی ان کے ہمراہ موجود تھے رفا فانڈیشن اور ایمائیم کے اہدداروں کی ایک بڑی تعداد بھی اس موقع پر موجود تھی قدم اٹھایا ہے اللہ دالہ سے دعا ہے کہ آپ کے جو ارادے ہیں تعلیمی امداد کے تعلق سے اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے یہ دو شعبے بڑے اہم ہیں آج کی دور ایک ہے تعلیم ٹھیک ہے دوسرا ہے یہ ہمارے ہسپٹل سے کیونکہ یہ جو کوویٹ نائنٹین ہے اس نے ہمارے آنکھوں کے سامنے ایک کڑوی سچائی لاکر ہمیں یوں جھنجوڑا ہے کہ آج ہسپٹل کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو ہم کتنے پیچھے ہیں ہر ایک سماج ہر ایک سماج کے لوگوں نے اپنے اپنی محنت پر اپنی کاوشوں پر اپنے اپنے ہسپٹلز قائم کیے اور اس کا سائدہ ان کے سماج کو بھی ہوا اتر سماج کو بھی ہوا لیکن پریشانی یہ ہے کہ امت مسلمہ جو خیر امت کے طور پر پیدا کی گئی جس کا کام تھا قیادت کرنا جس کا کام تھا لیڈ لے کر ہر کام کو آگے انیشیٹی لے کر کرنا آج اس چیز میں ہم سب سے پیچھے دکھائی دیتے ہیں لیکن اس کمی کو اس خامی کو اس غفلت کو امت آج محسوس کر رہی ہے بڑی اچھی بات یہ خوش آئین بات ہے یہ ہمارے لئے بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ جیالے منوں کی صفوں میں سے کھڑے ہو کر اس کام کو انجام دینے کیلئے کھڑے ہوئے ہیں تو میں ذمہ دار افراد ہیں ان ذمہ دار افرادوں کی ذمہ دار کاندوں پر یہ ذمہ داری عرض کرنا چاہوں گا کہ تعلیمی شعبے میں بھی ہم سب کو ہمارے جو بچے ہیں آج وہ پڑھنا چاہتے ہیں اور ان کے لئے تعلیمی امداد کے طور پر ایک ہاتھ ان کی طرف پڑھنا بہت ضروری ہے اور یہ تعلیمی امداد یہ کچھ وقت اور مہینی کی مدد نہیں ہوگی بلکہ اس کی نسلوں تک آپ کی مدد پہنچی کیونکہ ایک بچہ جب پڑھ لکھ کر قابل بنے گا سیلف ڈیپینڈ بنے گا اپنے ہاتھوں سے وہ کما کر اپنے روزی روٹی اپنی وال بچوں کو پان لے کی طاقت اور صلاحیت پیدا کرے گا تو یقیناً وہ اپنے پورے خاندان کو سبارے گا تو یہ ایک صدق جاریہ نہیں ہے بلکہ درخت کے طور پر ایک درخت کے طور پر وہ صدق جاریہ کے طور پر اس مدد کرنے والے کے پیچھے سرمایہ آخرت بن کر آئے گا تو اس تعلیمی امداد میں ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم تھوڑا اس پر توجہ دیں کہ ہم کس طرح ہمارے بچوں کی تعلیمیں مدد کر سکتے ہیں اور جس طرح کے ابھی وقت کا تقاضہ ہے اور آشد کا ضرورت ہے اس طرح کے ہسپیٹلز قائم کیے جائیں جن کی بنیاد کمرشل پرپرز نہ ہو بلکہ خدمت خلق ہو اللہ ایسی بھی دولت دے دیتا ہے اللہ کی ذات وہ ہے کہ بندوں کی خدمت اگر ہم کریں گے اللہ دولت ایسی ہی دے دے گا دولت کا ارادہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کے خزانے غیبی خزانے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرماتا ہے کہ بندوں کی جھولیاں کم پڑ جاتے ہیں تو بہرحال یہ تو دنیا بھی معلومتہ ہے یہ چلتا رہے گا لیکن یہ جو خدمت خلق ہے جو آسپیٹلز کی شکل میں آج انجام دین سنگی بنیاد اس کی ہے اللہ اس کو پائے تکمین تک پہنچائے گا انشاءاللہ یہ بڑی اہم خدمات ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے جتنا زیادہ ہو سکے جیسے بتایا گیا میٹرنٹی ہوم کے تعلق سے بتایا گیا زجگی خانے کے تعلق سے اس کے علاوہ بھی جیسے گے ہمارے پیاز بھئے نے بھی ذکر کیا جتنا ہو سکتا ہے اسے ملٹی سپیچلٹی بناتے ہوئے یہاں پر کوئی امرجنسی پیشنٹ بھی ہو ان کا بھی علاج کر سکیں انہیں بھی ہم خوشش کریں کہ اچھے سے اچھا انہیں علاج دے سکیں وہ سہولیات یہاں پر ہم فرام کر سکیں اس جانب بھی آپ کی توجہ ہو ایسے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور اللہ کے بارگاہ میں کچھ بھی بات یہاں شروع کرنے سے پہلے میں آج ہمارے سید برادران جناب فیاض بھائے اور ریاض بھائے کو میں دل سے میرے دل کی گہرائیوں سے شکریادہ کرنا چاہوں گا یہ آپ دونوں بھائیوں کا یہ ایک جذبہ ہے میں بولوں گا یہ آپ لوگوں کے جذبے کی وجہ سے آپ لوگوں کی مہینک کی وجہ سے آپ لوگوں کے جو بھی آپ لوگ نے سوچ بنائی اس سوچ کی وجہ سے آج اللہ نے ہم لوگوں کو یہ دن نصیب کیا یہ نہائیتی خوشی کا دن ہے ہمارے دن جیسے کہ راضی صاحب بتا رہے تھے کہ آج ہمارے سماج میں ہماری قوم میں میڈیکل اور ایڈیوکیشنل فیلڈ میں کام کرنا کتنا ضروری ہے تو اس کمی کو جو کمی تھی اس کو دور کرنے کی لیے یہ پہلا قدم ہی صحیح میں مانوں گا اس کو کم سے کم یہ قدم یہ سید برادران کی طرف سے اٹھائے اور ہمارے ایوچچا بھی بتائیں کہ دوا خانے نہیں ہونے کی وجہ سے آج ہماری ماں بہنوں کو کن کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اگر ہم ان ساری چیزوں کو ایک سیکنڈ کی لیے بھول جائے ابھی جو حال فلال میں تازہ یہ حال چل رہے ہیں کوویڈ نائنٹین کی وفا جیسے ہی کازی صاحب نے بتا ہے کہ کیا کیا نہیں ہو رہا ہے تو ہم لوگوں نے شاید ہی کبھی سوچے ہوں گے کہ دوا خانوں میں بیٹس نہیں ملیں گے بیٹس نہیں ملنے کی وجہ سے لوگوں کی جان جائے گے ارے بیٹس تو بہت دور کی بات ہے بیٹس ملنے کے بعد اوکسیجن کی کمی یہ ساری میڈیکل فیلڈ میں ہماری نولیج ہماری پکڑ ہماری یہ سب کمیوں کی وجہ سے آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو موت تو بھرک آنی ہے ہر کسی کا وقت مکرر ہے لیکن اس وبا کے دور میں ہمارے آگ کے سامنے ہمارے جان پہچان والے ہمارے قریبی لوگ جان سے ہاتھ دو بیٹے اس کو ہم ہٹے کٹے تھے لیکن یہ کوویڈ نائنٹی نے کہیسی بیماری آگئی تھی جو بس یہ دوسری لہر تو ایسی تھی جو بہت گھاتک تھی تو اس گھاتک لہر میں ہمارے ہم نے بہت ہمارے قریبیوں کو کھویا ہے تو یہ نہائی تھی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بہت خوش قسمت بنایا ہے کہ مجھے لیا سید کے روپ میں ایک ساتھیدار ملے جو ہماری پارٹی کا مل کے ساتھ میں ہم کام کرنے یہ ایک کام کرنے کے لئے ایک ٹیم لگتی ہے تو آج ایسی ٹیم اگر میرے ساتھ میں رہی گی تو میں بس یہ ہی بولوں گا کہ یہ تو صرف شروعات ہے انشاءاللہ مل کے ہم لوگ آگے بہت ایسے اچھے اچھے نیک کاموں کو اور بڑے بڑے کاموں کو انجام دیں گے انشاءاللہ میں آج اس پروگرام سے ایک چیز کی آپ لوگ کو گیرنٹی دینا چاہتا ہوں کہ یہ صرف سنگی بنیاد کا پروگرام نہیں ہے انشاءاللہ جیسے کہ چاچا نے بتا ہے کہ دواء کھانا پورا ہونے کے بعد آپ گل کوشی کرنے آئیں گے اللہ آپ کی عمر دراز کرے آپ کو سہت مند رکھے بہت جلد چاچا اس دن آپ کو ہم لوگ دکھائیں گے انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ بڑے بڑے سکیل پہ کام شاید نہ کر سکے ہم آج شاید ہم لوگ اس لائق نہیں ہیں لیکن ایسے چھوٹے سکیل پہ بھی اور بھی ہم لوگ پروگرامز کو انجام دیں گے انشاءاللہ اور بھی کوشش کریں گے کہ دوسرے علاقوں میں بھی دواء کھانے کھولے جائے جیسے کہ ہم نے کل ایسیوکیشنل فیلڈ سے بھی تعلق سے بات کیا ہم لوگ پری کوچن کلاسس کا بھی احتمام کریں گے تو کچھ نہیں کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے کم سے کم شروعات تو کی جائے تو انشاءاللہ اول انڈیا مجلی سے اتیاد مسلمین پارٹی اپنی ٹیم کے ساتھ آپ لوگوں کے دعاو کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ سے آنے والے وقت میں اور بھی بہترین سے بہترین کاموں کو انجام دیں گی اور اللہ اگر ہم لوگوں کو ایسے ایک چھوٹ رکھے اور ایک ساتھ رکھے تو میں نہیں سمجھتا کہ سولہ پور شہر میں جو آج تک نہیں ہوا ہے جیسے بڑے بڑے ملٹی سپیشلیٹی ہسپیٹل امرجنسی وارڈ اور بڑی بڑی انسٹیٹیوٹ ایکیڈیمی جو آج تک میرے خیال میں تو نہیں آئیے اللہ نے چاہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم لوگوں سے کام لے تا کہ ہم ہماری حیاتی میں ہمارے لوگوں کے لئے ہر سماج کے ہر طبقے کے لئے ہر چاہت پاک کے لوگوں کے لئے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ان کا ایڈیوکیشن کیسے بہتر سے بہترین بنایا جائے بہت سمجھ سمجھ سے کیسے ان لوگ کو نیچات دلائے جائے بس آپ لوگوں کی دعا ہی درخواست میں دونوں سید بھائیوں کا بہت شکریہ دا کروں گا کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑی تومت سے آج ہم لوگ کو ہوں یہ شروعات ہے کم سے کم MIM اور Rifah فاندیشن کی طرف سے آج اس ہسپیٹل کی شروعات ہو گئی ہے اللہ نے چاہا تو آگے اور بڑے بڑے کام کو انجام دیں گے آپ سب سب کا دل سے شکریہ اور امید کرتا ہوں آگے آپ لوگوں کا ساتھ ایسے دبل ون تو فور ان انسیٹیوٹ آف سکس سکول لڑکیوں اور خواتین کی پہلی پسند کچھی شاپ جہاں آپ کو ملیں گے مختلف ڈیزائن کے ملبوسات میٹرو پلہ نمبر بی ون ون نائن ٹو لیفٹ سائیڈ بڑی چوری اپوزیٹ سلطان بزار پولیس سٹیشن ہیدرباد جرمنٹن ہسپیٹل اورتوپیڈک سے مطالق ہر مریض یہاں شفایاب انامی ہفتہ ڈاکٹر میر جواد زارخان سینئر اورتوپیڈک سرجن ایڈوانس آپریشن تھیٹر آئی سی ایڈیو ڈیجیٹل ایکس ری لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجیسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیز اور مکمیل سہولیات سے ہزاروں مطمئن آئیمولین سے آرہستہ جرمنٹن ارثوپیڈک ہسپیٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدر نیو سنسٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکاش جہاں پیر درگاہ کے دامن میں آبادی کے بیچو بیچ تمام سہولتوں سے آرہستہ ایرپورٹ سے صرف 20 منٹس ڈرائیف پر الوی پرساد آئی ہسپیٹل اور ناٹکو فارما کے قریب گرام پنچائت اپرووڈ لی آؤٹ کنبرجین لاند 100% فاستو سپورٹ ریجسٹریشن کلیر ٹائٹل 10 یر سیکیورٹی گھر بنتا ہے ارادوں سے اور آپ کے ارادوں کو پورا کریں نیو سن سن سٹی ڈیو آئیے اور اپنا پلوڈ بک کرائیے نیو سن سٹی ڈیو آئیے چندرین گھٹا بندلی گھڑا روڈ ہیدرباد کنٹاکٹ 98481 187780 63037 10882 پھر کشش شکستیت کے لیے لباز اور بہترین لباز کے لیے صرف اور صرف نورانی لباز ایک complete wedding and party wear collection شادی بیاء ہو یا عید کی شاپنگ ہو یا دیگر تکاری تو آپ کے بہترین پسند نورانی لباز شیر وانی صدری کرتا پیجاما پتھانی سوٹ ڈینیم کرتا پیجاما اربی توب منز and kits wear textiles and rediment stitching ہمارے یہاں design order پر تیار کیے جاتے ہیں address Adam's colony Tully Choky Our branch podium wall Tully Choky and Malik Pet Hyderabad Real Estate کی دنیا میں پہلی بار Diamond Construction and Developers کی وخری پیش کش 100 square yards کی خریداری پر register مفت پائیں یہ پیش کش محدود ہے JP Diamond Hills Phase 1 कی شاندار کامیابی کے بعد Diamond Construction and Developers کی Chairman Hafiz Mohamed Jafar کی ایک اور मائناز پیش کش Phase 2 اور Phase 3 سے متصل Electricity Water BT Roads Park Foot Bath RTC Bus Shajarkari اور Masjid کی سہوڑیت کے ساتھ Grand Pancha Approved Layout Clear Title Spot Registration Gated Community Kuthoor Mandal Shamsabhad Airport 22 25 Minit کی دوری پر Booking جاری ہے जلد अज जلد रब्त पैदा کریں Diamond Construction and Developers Beer Alam Tank And Sari Rob Hyderabad Dynamic Success The Junior College Enter To Win Masters In MPC And By PC Integrated Coaching For Need IIT JEE Separate Block For Girls Better Coaching Better Planning Better Environment With Better Results Opposite Mother Napet Mandi Sayedabhad Hyderabad Phone 040-2970-1124 An Institute Of Success Schools Visionary Junior Vocational And Degree College Bahirin Asataza Ki Negerani Mein Well Furnished Lab Her Sال 92% Sezadah Result Courses Offered In Junior College By PC MPC CEC MEC Courses Offered In Vocational College CSE MLT MPHW Degree Courses Become General Become Computer And BBA Visionary Junior Vocational And Degree College Courses Courses Concession For Yateen Single Parents A CoVid Victims Transport Facility Bus And Auto Stand Courses Visionary Junior Vocational And Degree College Abdallah Building اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے